احرام مصر جنہیں دنیا کا ساتھوہ انجوبہ بھی شمار کیا جاتا ہے صدیوں سے عام انسانوں کے ساتھ سائندانوں کے لئے بھی ماما بنے ہوئے ہیں احرام دراصل فرائن مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے وہ مرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے پر امان رکھتے تھے اسی لئے موت کے بعد ان لاشوں کو ہنود کرنے کے بعد ممی کی شکل میں احرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا ممی کے ساتھ ضرور جوہر و دیگر سواب بھی اٹھا جاتا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لئے ضروری تھا حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جاندوں کو بھی ہنود کر کے ان کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا احراموں کی تمیر میں سینکروں ہزاروں ٹرن وزری پتھر استعمال کیے گئے اس وقت مصر میں جو احرام دریافت ہو چکے ہیں وہ دو ہزار چھسو ستر قبل مسیح سے لے کر چھسو ستر قبل مسیح کے دوران تمیر کیے گئے ہیں ظاہر آپ اس زمانے میں آج کی طرح باری تمیراتی مشین نہیں موجود نہیں تھی اس کے باوجود انتہائی وزنی دیو حیکل پتھروں کے مدد سے احرام تمیر کیے گئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی زندگی کے سب سے بڑے راز احرام مصر کے حقائق کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور آل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکیں احرام مصر کی تمیر کے بارے میں مختلف نظریات پیش کے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی تمیرات کو ماروائی مخلوق کا کارنامہ بھی قرار دیا جاتا ہے مگر ماہرین تمیرات اور سائندان اب تک وہ طریقہ نہیں جان سکے تو ان حیرہ دنگیس سٹرکچر کی تمیر کے لیے ہزاروں برس قبر اختیار کیا گیا تھا تاہم اب سائندانوں نے وہ طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے احرام مصر کی تمیر کے لیے دو حیکر پتھروں کی مطلوبہ مقام تک مندگلی عمل میں آئی تھی سائندانوں کا کہنا ہے کہ احراموں کی تمیر کے لیے پتھر ترار خراش کر دور دراز مقامہ سے لائے جاتے تھے محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ احراموں کی تمیر کے لیے مصروں کو انتہائی وزنی پتھر سہرہ میں سے لے جانے پڑتے تھے سائندانوں نے جب یہ خود عمل دورانے کی کوشش کی تو ان پر انکشاف ہوا کہ بڑے بڑے پتھروں کی مندگلی کا راز گلی ریب میں پوشیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ باری پتھروں مجسموں اور دوسرے وزنی سمان کو سلیج پر رکھ دیا جاتا جس سے مزور کھینچے تھے محقین کا کہنا ہے کہ ممکنا طور پر مصری سہرائی رویت پر پانی چھٹ کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو گسٹنے میں آسانی رہے تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گلہ کر لیا جائے تو اس پر سے سمان کو کھینچنے کے لیے درکار کورد نفصدہ جاتی ہے اس نظریہ کے سوائش کے لیے سائندانوں نے تجربہ گاہ میں ایک اسی طرح کے سلیج ریت سے بڑے وٹری میں رکھی جیسا کہ قدیم زمانے میں مصری سمان کیا کرتے تھے دوپیمار کی مدد سے سائندانوں نے ملوم گیا کہ ریت کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سے سمان کو کھینچنے کے لیے درکار کورد میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ پانی کے مناصر مقدار ملانے پر گلی سہرائی ریت خوشک ریت کے مقابلے میں دو گنا زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اس سخت ریت پر سے سلیج پیزلتی چلی جاتی ہے خوش ریت پر سے سلیج کو کھیجنا بہت مشکل ہوتا ہے اب ہم احراموں کی بات کریں تو ان میں سے سب سے بڑا احرام مصر کے دارہ حکومت گھارہ کے قریب گیزہ کے مقام پر واقع ہے جو قدیم فرون خوفو سے منصوب ہے مہرین کا خیال ہے کہ اس کی تمیر میں تقریباً ڈائی لاک پتھر کے بلاک اسمال ہوئے جن میں سے ہر ایک کا سائز اتنا بڑا ہے کہ دردنوں لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے ان پتھروں کا اوس وزن دو سے بیس ٹان کے درمیان ہے اور مزید ہیلک کی بات یہ ہے کہ انہیں اس قدر صفائی کے ساتھ مقاب شکل میں کٹا گیا ہے جیسے یہ کام جدی لیزر کے ذریعے کیا گیا ہو خوفو کے مقوے کی ملندی سیکرو فوٹ ہے اور یہ تقریباً تیرہ ایکر کے مقوے پر مہیت ہے ابتدا میں اس کی بیرونی سطح کو سفید رنگ کے چونے کے پتھروں سے ڈامپا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سینکرو مل دور سے بھی چمکتا ہوا نظر آتا تھا لیکن ہزاروں سال کی دس برت نے سفیدی پتھر کی تیہ کو ختم کر دیا ماہیرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں مل سکا کہ ہزاروں سال قبل لوگوں نے اتنے بڑے اور باری پتھر سینکرو فوٹ بلندی پر اس قدر مہارت کے ساتھ کیسے نصف کیے لیکن یہ بعد بھی ایک معامہ ہے کہ اگر دس بڑے پتھر بھی روز نصف کیا جائیں تو اس کی تعمیر کے لئے کم دکم چھ سو چونسا سال درکار تھے تو کیا ان حراموں کے تعمیر سینکرو سال جاری رہی ان حرام کی تعمیر کا ایک اور حیرت انگیز تحلو ناقابل یقین رہا زیادتی اور فلقیاتی علم کا استعمال ہے جدی دور کے اندینرز بھی یہ دیکھیں حیران ہے کہ اس قدر بڑی عمارت کو اس طور میں اتنے کامل ڈیزائن کے مطابق کیسے بنایا گیا سائنس دار اس بات پر بھی حیران ہے کہ خوفوں کے مقبلے خافری کے مقبلے اور کچھ چھوٹے مقبلوں کو اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ ہو بہو آسمان پر پائے جانے والے ستاروں کی جنمت اور ان کا عقص بکتا ہے ان حرام کے درمیان فاصلے اور جامت کا وہی تنازہ پائے جاتا ہے جو اور ان کے ستاروں کے درمیان پائے جاتا ہے جدین مہین فلقیات تحال اس سوال کا جواب دون رہے ہیں کہ آج سے چار سے پانچ ہزار قبل اور علم فلقیات کی اس قدر پچیدہ اور درست معلومات کیسے حاصل کی گئیں گھرزیا احرام محصر کا ہر پہلو ایک سربستہ راز ہے اور شاید ان رازوں سے کبھی بھی پردہ نہ اٹھ سکیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ لکھیں دوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند رائے تو اسے لائک کر کے سوشل میڈیا اور ویڈسل گروہ میں شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کی نحراموں کو بنانے کے لئے اتنی باری پتر کیسے اٹھائے ہوں گے اللہ حافظ